گھٹنے میں اور پاؤں میں درد ہوا اور وہ چیر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے تو میں نے ان کو اسکیر دیا اور آرکیا دیا حکیم سلیمان خان صاحب نے کون سا ایسا جادو ہے اس دوا میں کہ میں کھایا تو دو تین مہینہ آئی مگر اب دس سال ہو گئے میں ابھی تک ٹھیک ہوں نمزکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جاتیا گی درشکو حکیم سلیمان خان صاحب کی ٹیم جیسے کی بینگلور تو پہنچی گئی ہے لیکن آج میں آپ سے روبرو کراؤں گی کہ ایسی خاص شخصیت کو جو حکیم سلیمان خان صاحب کی دوائیوں کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں تو منور صاحب ہے کون جانیں گے انہی سے اور آپ کو بھی ان سے ملاقات کرائیں گے تو چلیے مل کر ان کا سواگت کرتے ہیں سواگت ہے سر آپ کا استقبال ہے شکریہ جزاک سر حکیم صاحب سے آپ کس طرح سے جڑے اور کیسے وہ پورا آپ کا سفر رہا جاننا چاہوں گے الحمدللہ حکیم صاحب سے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے نئی دنیا پیپر کے ذریعے سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سفر سلسلہ شروع ہوا سب سے بڑی خوشی کی بات یہ رہی کہ یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ہے حکمت اور جریبوٹیوں سے دوائی بنا کر کے لوگوں کی خدمت کرنا مگر ایک نئی جہد دے کر کے ایک نیا سمت دے کر کے حکیم سلیمان خان طور صاحب نے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ایک بیڑا اٹھایا تھا تو اس سے میں کافی متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے بہت آسان کر دیا یونانی دوا کو بلکل اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کڑوی کسالی دوائیاں دے کر کے لوگ جو ہے لیتے تھے اور لے جانے کے بعد پھر کوئی شوکیش وغیرہ میں رکھ دیتے تھے ایک دو بار کھانے کے بعد کھاتے نہیں تھے کیونکہ مو کا ذائقہ ہر آدمی کو آج کے آج کے دن میں موڈرن زمانے میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے موں میں ڈالے چلتے چلتے بنے اب یونانی میں ایسا کچھ نہیں تھا یعنی یونانی میں آپ اگر دیکھیں گے آپ کو سمجھے گھٹلیں کا درد ہے تو آپ کو کوئی ماجون لینا پڑے گا یا کوئی سرپ لینی پڑے گی جو سب کے سب ذائقے کے حتیوار سے بلکل کڑوا ہوتا ہے تو حکیم سلیمان خان تور صاحب نے ایک خاص قسم کی ایک نویت اختیار کیا کہ بھائی آج کے موڈرن زمانے میں جبکہ ہمارے بچے برگر اور فیضہ میں اپنے ابلیب رکھتے ہیں اور وہ ہی کھا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں تو میں یونانی کو کیا کر سکتا ہوں کر کے انہوں نے جو ہے درد کے لئے یسکیر نام سے جو دوائی بنائی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر اس کو نمبر دیا جائے تو شاید وہ نمبر اون پہ آئے گی یسکیر دوائی کا ایسا کرشماتی اعتبار سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پچاس سال ساٹھ سال اسی سال کے مریض ایسے بھی ملے ہیں کہ بلکل بیڈ میں پڑے ہوئے تھے چلنا فرنا مشکل تھا میں آپ کو سیکڑا ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہوں تو وہ لوگ کیا ہے کہ آئے بعض لوگوں کو تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ دواخنے سے باہر ان کو دیکھتے تھے وہ اتنا چل کے نہیں اندر آ سکتے تھے اور بہت سارے پیشن کو خود حکم سلیمان خان صاحب تور صاحب جب یہاں تشریف لاتے تھے تو ہمارے رائل صدیق شفاقہ نامے تو وہاں سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ کار میں ہی جا کے پیشن کو دیکھتے تھے اور بس دو چار منٹ گفتگوں کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا حکم سلیمان صاحب کے شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کو دیکھ کر کے بولتے تھے میں آدھی میماری دا ٹھیک ہو گئی دوا کھا کے میں آدھی ٹھیک ہو جاؤں گی اور الحمدللہ ایک دو تین مہینے میں ایسا ہوتا تھا جو ویلچیر میں آنے والی پیشن یا آنے والا پیشن یا ایسے ہی کار سے نہیں اتر سکنے والا بھی تین مہینے کے بعد وہ چل کر کے آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے الحمدللہ بولتا تھا کہ حضرت میں بلکل ٹھیک ہو گئی ایسے بہت سارے پیشن ہیں ہمارے پاس یہی ہمارے شہر دنگلور کے ایک معزز شخصیت ہے میں ان کا تعریف کرانا چاہوں گا انجینئر عبدالقادر صاحب ہے وہ ہے بشویشورا نگر کے بڑی معزز شخصیت ہے ان کی خوبی کی بات میں آپ کو بتا دو حالانکہ انہوں نے بتانے منع بھی کیا تھا ان کی خوبی کی بات یہ ہے کہ ایک زمانے سے یعنی کہ تقریباً پچیس سال سے ان کی کبھی تکبیر اولہ فوتری ہوئی یعنی پنج وقتہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں وہ تو ان کو گھٹنے میں اور پاؤں میں درد ہوا اور وہ چیر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے پھر حکیم صاحب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ہماری دواخہ نہ آیا اور آنے کے بعد تو میں نے ان کو اسکیر دیا اور آرکیر دیا دونوں دوائی دی الحمدللہ ابھی اسی سال کی تقریباً ان کی عمر ہے پوری نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں بولتے ہیں یار حکیم صلیمان خان صاحب نے کون سا ایسا جادو ہے اس دوائے میں کہ میں کھایا تو دو تین مہین آئی مگر اب دس سال ہو گئے میں ابھی تک ٹھیک ہوں تو یہ حکیم صاحب کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ انہوں نے یونانی کو ایک نئی سمت دی ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسیح الملک حضرت حکیم اجمل خان صاحب یہاں ہوا کرتے تھے جو انگریز لوگ ان سے دوائیے علاج کروائے کرتے تھے اس زمانے کی بات ہے انگریز کے زمانے کی اس دور میں اگر کوئی حکیم اجمل خان کا نام روشن کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ حکیم سلمان خان تور صاحب ہیں بلکل صحیح بات کہی ہے آپ نے سر پورے بینگلور میں اور بینگلور کے آس پاس جتنے بھی ایریاں ہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ گنتی نہیں ہوگی جتنے لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں حکیم صاحب کے ساری دوائیوں کے ذریعے سارے نسکوں کے ذریعے تو بہت لمبے سمیے سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور سال دو سال بھی نہیں کہوں گی جب سے شروعات ہوئی تب ہی سے آپ جڑے ہوئے ہیں کبھی ایسا بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا کہ کوئی پیشنٹ بیٹ سے اٹھ نہیں پا رہا ہے زندگی بلکل نرس ہو گئی ہے اب میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہوں تو ایسے بھی کچھ کچھ پیشنٹ آپ کے پاس آئے اور انہیں آپ نے جو دوائیاں دی اس سے امید جاگی کہ نہیں میں ٹھیک ہو رہا ہوں اور میں بہتر ہو گیا ہوں ایسے تو بہت سارے پیشنٹ ہیں ایک دو نہیں مثال کے طور پر ایک ہمارے شہر بینگلور کی مشہور شخصیت ہے چینین پالیا ایک میکو فیکٹری کے سامنے ایک علاقہ ہے چینین پالیا وہاں پر ایک محلہ ہے اور وہاں پر ایک بڑی مسجد ہے اس کے ایک سابق سیکریٹری ہے انجینئر فیروز خان صاحب ان کے حالت یہ تھی کہ اچانک ان کو کمر میں درد شروع ہوئی اور درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر کے چل نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ ٹوائلٹ جانا تو بہت مشکل تھا ان کے لئے انہوں نے خود کہا اور ان کا انٹروی ہم نے سالار میں بھی چھاپا آپ نے پوچھ لیا اس لئے میں بتا رہا ہوں اگر کوئی میرا انٹروی بینگلور والا سن رہا ہے تو ڈائریکٹ جا کے ان سے مل سکتے ہیں کیونکہ وہ مشہور شخصیت ہے اور وہ جو ہے یہاں کے ہچل میں سینئر انجینئر کے پوشٹ پر ہے سینئر انجینئر کے پوشٹ پر ہے اچانک ان کو کمر میں درد ہونی کی وجہ سے وہ بلکل معذور ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے یہاں کے ایک مشہور ہسپیٹل ہے اس ہسپیٹل میں انہوں نے اپنا علاج کر آیا تو انہوں نے کہا کہ سرجری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سرجری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے سرجری کے لئے پیسہ بھی بھر دیا کسی دوست نے پھر ہمارا ایڈرس دیا کہ حکیم صدیقی سے آپ ملیے تو وہ کہا کہ حکمت میں کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرا تو دو دن گیا آپریشن ہے کو پورا یہ کہا میں نے کہا بھائی جادو کی چھڑی تو ہمارے پاس ہے نہیں جو میں پھیر دوں اور آپ ٹھیک ہو جائے ہماری دوائی آپ دس دن کھائیے اگر دس دن میں پانچ پرسن فائدہ ہو جائے تو آپ آپریشن مت کرانا اور اگر پیسہ آپ بھر دیئے ہو اور اگر نہیں آپ کا فائدہ نہیں ہوا تو آپ کرا لینا تو وہ فیروز صاحب جو ہے انجینئر فیروز صاحب وہ جب میرے پاس آئے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے دو آدمی کے سہارے سے آئے تھے بڑی مشکل سے وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے ٹوائلٹ جانے سے ایسا لگتا تھا کہ موت اچھی لگتی تھی اس قدر میں پریشان تھا تو اس کے بعد وہ آئے آنے کے بعد میں نے وہ اسکیر دیا ان کو اور دینے کے بعد وہ لے کے گئے اور کھائے کھانے کے بعد پابندی سے وہ تین مینا کھائے اور ہماری ملاقات بھی نہیں اس بیچ میں ایک بار بھی پھر نہیں ملے وہ ہم سے اس کے بعد جو ہے تقریباً ڈیڑھ سال یا دو سال کے بعد وہ اپنے کسی نان مسلم اپنے دوست کو لے کے آئے میرے پاس لے کے آنے کے بعد وہ آ کے پہلا سوال یہ کہ کہ حکیم صاحب مجھے پہچانے تو میں نے کہا نہیں بھئی میں تو نہیں پہچانا میں تو ڈیلی پیشنٹ دیکھتا ہوں اب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو ہم کیا آپ اپنا تعرف کر رہے ہیں تو بلے آپ آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آیا تھا کیا جنہوں نے پیسہ بھی بھر دیا تھا فلانے ہسپیٹل میں میں جانبوچھ کے نام نہیں لے رہا ہوں ہسپیٹل کا تو فلانے ہسپیٹل میں پیسہ بھی بھر دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ دس دن کی دوائی کھائیے تو کچھ فائدہ ہوگا تو تو میں نے کہا ہاں یہ کہا تو تھا مگر وہ آدمی آج تک مجھے ملانے تو وہ مسکر آ کے کہنے لگا حکیم صاحب میں ہی ہو تو میں نے کہا آپ تو ملے نہیں پھر مجھے کیا وہ آپریشن کر آیا بلے نہیں آپریشن نہیں کر آیا آج میں کھرکٹ کا میچ کھل کے آیا ہوں یہ جملہ کا انہوں نے آج میں کھرکٹ کا میچ کھل کے آیا ہوں اور بات یہ ہے کہ آپ نے دس دن کے لیے کہا تھا تو الحمدللہ دس دن میں میں فیفٹی پرسنٹ رڈی ہو گیا تھا تو میں سوچا آپ کا ٹائم کیوں گیشت کرو اس لئے میں کنٹینیو آپ کے کانٹر سے دوائی لے کے جاتے رہا اور تین مینے کا کورس کے آج دو سال ہو چکا ہے میں آرام سے کھرکٹ بھی کھل رہا ہوں اور ہیچل کے کمپنی میں میں سینئر پوشٹ پر بھی آج بھی ہوں اور یہ میرا دوست ہے ان کو بھی یہ شکایت ہے اس لئے میں ان کو لے کے آیا ہوں آپ کے پاس ایسا ایک پیشن میرے پاس آپ چاہے تو اپنے درستگوں کو چنین پالیا انجینئر فیروز کا ایڈریس دیکھنے کے بھیج بھی سکتے ہیں وہ آپ کو بتائے گا پوری کہانی بلکل نہیں نہیں ہمیں آپ کی پوری بات ہے کیونکہ ہم تو پیشنٹ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے فیڈبیک یہاں پہ حکیم سلمان خان صاحب کی دوائیوں کے ہمیں مل رہے ہیں میرا اگلے سوال آپ سے یہی ہے بہت ایم سوال آپ سے کرنا چاہوں گے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لوگ آپ کے پاس کہنے بھی آتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کو بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں حکیم سلمان خان صاحب کے ذریعے جو خدمت آپ کر رہے ہیں لگاتار اتنے سالوں سے تو کتنا اچھا لگتا ہے سر کہ اس یونانی کو آپ لوگوں نے بہت آگے تک بڑا دیا ہے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے اور ایک دائرہ تھا پہلے ایک چھوٹا سا لیکن وہ دائرہ اب بہت بڑا ہو گیا ہے ہم سب ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں اب ان نسکوں کے ذریعے دوائیوں کے ذریعے جو حکیم صاحب بتاتے ہیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِدُ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیمار بھی میں بناتا ہوں اور شفا بھی میں دیتا ہوں اور قرآن کی اور ایک آیت ہے وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وَتَوَاسَو بِالْصَبْرِ یعنی لوگوں کو آپ سچائی کا راستہ بتائیے اور اگر کچھ تکلیف بھی آتی ہے تو صبر اختیار کیجئے تو ہم نے دیکھا حکیم سلمان خان تور صاحب کے اندر جو خوشوصیات تو بے شمار ہے اس بندے کے اندر بلکہ ان کو شہرس سے یا دولت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے میں نے خود ان کے ساتھ رہ کر کے کیونکہ بولتے ہیں نا کہ سونا کو گھس کے دیکھنا چاہئے اور آدمی میں بس کے دیکھنا چاہئے تو الحمدللہ حکیم سلمان خان تور صاحب کے ساتھ ہمارا ایک لمبہ سفر رہا ہے اور شب و روز ہم نے گزارے ہیں ان کے ساتھ دن میں بھی رات میں بھی سفر میں بھی حجر میں بھی رہے ہیں تو اس لئے میں کہا جو اپنا انوہو ہے میرا یہ ہے کہ حکیم سلمان خان تور صاحب انسانیت کے خدمت کے لئے ایک دم بے لوس ہیں ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے ہماری دوہ خانے میں حکیم صاحب ایک بار پیشن دیکھ رہے تھے تو پیشن زرہ عجیم اجازت کا تھا اس نے سوال کیا کہ حکیم صاحب میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گی اب پکہ گارنٹی دیتے ہیں تو حکیم صاحب مسکرائے اور مسکرانے کے بعد مجھے یاد ہے وہ علمہ بولے کہ بیٹا میں دوہ بیچتا ہوں شفا نہیں بیچتا ہوں شفا تو اللہ کے ہاتھ میں میری دوائی کھا کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو اچھا تو اللہ کرتا ہے مگر نام میرا ہوتا ہے یہ حکیم صاحب کا جملہ تھا لوگ میرا ایڈوٹائز کرتے ہیں مگر حقیقت میں شفا اللہ دیتے ہیں تو میں مبارک بادی بھی دوں گا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دسرے کی چھٹیوں غیرہ نہیں ہوتی تو آپ کو میں سیکڑوں لوگوں سے بلاتا مگر اس وقت کیونکہ ہم محسور جا نہیں سکتے پورا محسور پیک ہوتا ہے محسور میں بشمار پیشنٹ ہیں ہمارے جو لوگ انٹرویو دینے کے لئے تیار ہیں مگر وہاں جانا ایک زخم ہے اس ٹائم پر کیونکہ پورا محسور پیک ہوتا ہے تو الحکیم صاحب کی دوائیوں سے میں نے جو انہوب کیا ہے میں کسی کمپنی کا کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب نے یونانی کو ایک نئی زندگی دے دی اور یونانی کو ایک نیا راستہ دے دیا اور ایک نیا روڈ میپ دے دیا کہ آج کے دن بھی یونانی سے علاج کیا جا سکتا ہے اور لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے اور یہ بھی جان کے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یقینا ہم پہلے سنتے تھے آپ کے بارے میں کہ بینگلور میں بہت پرانا ہمارا ایک کلینک ہے اور حکیم صاحب کی ساری دوائیوں کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بہت اچھا لگا سر ایک میں انٹرویو اور دے دینا چاہوں گا ہمارے یہاں جب حکیم صاحب کا کیم چلتا تھا تو حکیم صاحب کے کیم کے دوران میں ہم لوگ کا سفر محسور کا تھا تو ہم لوگ محسور جانے والے تھے تو ایک دن پہلے ایک خاتون کا ایک میڈم کا فول آیا ان کا سوال تھا کہ حکیم صاحب آپ ناشتہ کہاں کریں گے تو میں نے کہا ناشتہ ہم کئی بھی ہوتل میں کر لیں گے تو بلے نے آپ کتنے بجے محسور پہنچتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم لوگ صبح ساڑھے ساتھ آٹھ مجھے پہنچ جائیں گے تو وہ ٹائٹ سیڈول رہا کرتا تھا حکیم صاحب کا اور ہمارا تو حکیم صاحب کے ساتھ میں خادم کے طور پر رہتا تھا ساتھ میں تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت کہنے لگے کہ حکیم صاحب آپ میرے پر ایک احسان کیجئے آپ ناشتہ کہیں مت کیجئے آپ محسور میں آ کے ناشتہ کیجئے تو میں نے کہا کیوں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ راز کی بات ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گی آپ آ جائیے محسور تو ہم نے حکیم صاحب سے مشوارہ کیا تو حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلو وہ ہی دیکھتے تو ہم لوگ صبح ہی پہنچ گئے وہاں محسور میں ہمارا کیم جو ہے شانتی نگر میں لگا کرتا تھا اس ٹائم پہ تارک بھائی ہے وہاں پر وہاں پر بھی سلمانی دوا خانہ کے نام سے ہمارا دوا خانہ تھا وہاں پر محسور میں تو وہاں جب ہم لوگ بیٹھے مطلب پہنچے تو کچھ ہی دیر میں ایک معزز خاتن بلکل لقاب پوس بلکل پوری طور پر اپنے پردے کا پورا احتمام کیے ہوئے ایک عورت کئی ٹیفن لے کر کے بڑے بڑے ٹیفن لے کر کے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت یہ آپ ناشتہ کر آئے حکیم صاحب کو بھی اور آپ بھی کریں اور یہ گھر والوں کو بھی کر آئے میں نے زیادہ لے کر آئے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ساری بات تو یہ مہربانیہ کیوں ہے یہ سوال تھا ہے کیونکہ ایک انجان علاقے میں کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے یہاں ناشتہ کرے آپ سے ہمارا علیک سلیک نہیں دعا سلام نہیں اچانک تو وہ مسکرہ کے کہنے لگی کہ حکیم صاحب بات اصل یہ ہے کہ میں سات سال سے بیمار تھی یہ ان کا جملہ بتا رہا ہوں میرے پاس ان کا یہ بھی خط بھی آج بھی ہے تو بولتی ہے کہ میں سات سال سے مریض تھی اور بیٹھ پہ تھی میں اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتی میری ضرورت بھی میرے گھر والے میرے شوہر یہ لوگ یہ کرواتے تھے اور میں ات قدر محتاج ہو گئی تھی کہ میں اپنے زندگی سے ہار چکی تھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہو پاؤں گی اتنے میں سالار میں حکیم سلیمان خان تور صاحب کا میں نے ایڈورٹائز دیکھا تو آپ لوگ کا کیمپ وہاں پر آپ کے صدی کی شفاقہ نہیں میں تھا تو اس لئے میں وہاں آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا دو تین مہینہ پہلے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو کار ہی میں دیکھا تھا ہم اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے تو کہا کہ ہاں آئی تو دیکھا تھا کہ وہی پیشنٹ میں ہوں اور الحمدللہ آپ کی دوائی کے ذریعے سے یعنی اسکیر اور آرکیر کے ذریعے سے میں مکمل سات سال کے بعد صحتیاب ہو گئی تو جب آپ لوگ آہی رہے تھے یہاں پر تو اس لئے ہم نے سوچا کہ کم سے کم میں ٹھیک ہوئی تو حکیم صاحب کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھلاو یہ سارا کھانا یعنی اس میں بریانی مچھلی اور کواب بہت سارا میٹھا اٹھا پورا ایک ڈش تھا تو آپ نے کہا کون ہے آپ کہاں ہیں تو انہوں نے اپنے اڈریس بتایا کہ ہم یہاں بننور کے رہنے والے امجد صاحب ہے کوئی بہت بڑے آدمی ہے جن کے رائس مل کئی رائس مل ہے انہوں نے کہا کہ امجد میرے شوہر کا نام ہے اور میں انہی کی اہلیہ ہوں اور الحمدللہ میں آج اپنے ہاتھ سے یہ کھانا بنا کے لائے آپ لوگ کھائیں گے تو یہ ایک بار نہیں اس کے بعد کئی بار پھر ملاقات ہوئی بلکہ ان کا ٹیفن شاید آج تک بھی میرے گھر میں ہی ایک رہ گیا ہے کیونکہ وہ جب بھی حکیم صاحب دلی سے آتے تھے تو وہ جب آتی تھی یہاں تو وہ اپنا ٹیفن لے کے آتی تھی اور حکیم صاحب کو بہت محبت سے کھلاتی تھی اور حکیم صاحب کے نام سے بھی ان کا ایک پیغام تھا وہ بھی میں سنا دینا چاہتا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پیارے حکیم صاحب آپ بہت اچھے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت شکل و صورت سے آپ کو نوازا ہے کیونکہ میں دائیہ ہوں یعنی دین کی دعوت دینا میرا کام ہے تو اس عورت نے ایک جملہ دل سے لکھی تھی وہ لکھا تھا کہ اگر آپ کے چہرے پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سج جائے تو آپ بڑے خوبصورت لگیں گے اور آپ کا چہرہ دیکھیں لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہوں گے ایسا جملہ تھا ان کا تو ماشاءاللہ ایسے بہت سارے پیشنٹوں کا ہمارے پاس انٹرویوی آتے رہتا ہے تو یہ حکیم صاحب کی خصوصیت ہے حکیم صلیمان صاحب کی کہ مریض مایوس مریضوں کو ایک نئی صحت دینے کا ذریعہ حکیم صاحب کی دوائییں بنتی ہیں اور آج بھی ہم لوگ سب سے پہلی وہی دوائی لکھتے ہیں اللہ الحمدللہ لوگ بڑے شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں منبر صاحب آپ نے ہم سے بات کی اور آپ کے ذریعے ہم نے بہت سارے پیشنٹ سے ملاقات بھی کی جو حکیم صلیمان صاحب کی دوائیوں سے صحت مند ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ سر تو درش کو آپ سب ہی نے سنا منبر صاحب کو جو بینگلور میں اور بینگلور کے آز پاس لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان دوائیوں کے ذریعے جو حکیم صلیمان صاحب سے انہوں نے جانے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اگر بینگلور میں آپ رہتے ہیں بینگلور کے آز پاس بھی آپ رہتے ہیں تو آپ ہمارے کلنک پر وزٹ کر سکتے ہیں تو آج کس خاص کارکر میں بس اتنا ہی مجھے بھی دیجئے اجازت نمسکار آدھا